انہوں نے ایک خاتون کے تین سال پرانے پرسرار قتل کا معاملہ حل کر لیا ہے پولیس کرمشنر نے آج ہم سے ملاقات کی جس کی وجہ سے مجھے دفتر پہنچنے میں دیر ہو گئی یہ بات ایک رپورٹر نے اپنی بیورو چیف سے 28 مارچ سن 1994 کو رات گئے بینگلور کے ایک نیوز روم میں داخل ہوتے ہوئے کہی عمران کنیشی کی رپورٹ سنیے عارف شمیم سے جب رپورٹر نے کیس سے متعلق مزید معلومات دینا شروع کی تو بیورو چیف اندازہ لگانے لگے کہ یہ کہانی کتنی بڑی ہو سکتی ہے رپورٹر نے بتایا کہ وہ میسور کے دیوان کی نواسی تھی بیورو چیف نے پوچھا کون سے دیوان رپورٹر نے جواب دیا سر مرزا اسماعیل سر مرزا اسماعیل نا صرف سن 1926 سے سن 1941 تک میسور کے دیوان رہے تھے اور انہوں نے بینگلور اور میسور کو سجانے کا کام کیا تھا بلکہ انہوں نے قلعہ کے باہر جائپور بھی تعمیر کرایا تھا انہوں نے 1942 اور 1946 کے درمیان سیاحت کے لیے بنیادی دھانچہ تیار کرنے کا کام بھی کیا تھا پاکستان سے ان کی وابستگی پر نظام کے ساتھ اختلاف رائے کے سبب حیدر آباد کے دیوان کے طور پر 1947-1946 میں ان کا کیریئر ختم ہو گیا تھا یہ پہلا موقع تھا جب ہمیں معلوم ہوا کہ دیوان کی ایک نواسی بھی تھی جن کا نام شاکرہ خلیلی تھا ان کی شادی پہلے اکبر خلیلی سے ہوئی تھی جو انڈیا میں فورن سرویس کے ایک افسر تھے اور ایران اور آسٹریلیا جیسے ممالک میں انڈیا کے سفیر اور ہائی کمیشنر کے اہم عودوں پر فائز رہے تھے وہ مشرق بستہ کے امور کے ماہر بھی تھے پولیس نے فخر سے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے شاکرہ کی بیٹی سبا خلیلی کی طرف سے تین سال قبل درج کرائی گئی گمشدگی کی رپورٹ کو حل کر لیا ہے پولیس کمیشنر پی کو دنڈا رمیہ نے اس رات میڈیا کو بتایا تھا کہ میں پہلی بار اس قاتون سے اس وقت ملا تھا جب پولیس سے اپنی والدہ کی گمشدگی کی رپورٹ پر کوئی کاروائی نہ کرنے پر چیختے ہوئے میرے دفتر میں آئی تھی شکایت کنندہ سبا خلیلی نے دفتر پہنچ کر زور زور سے چیختنا شروع کر دیا تھا اور پولیس کمیشنر اور دیگر عملے کے سامنے زور زور سے رونے رگی تھی پھر پرسکون ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ماں کی کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ کس طرح پچھلے تین سال سے ان تک مہنشنے کی کوشش کر رہی ہیں تیرہ اپریل سن 1991 کو شاکرہ خلیلی اپنی والدہ گوھر تاج سے ملی تھی چھے دن بعد سبا کی ان سے ملاقات ہوئی شاکرہ کی گھر کی ملازمہ جوزفین اور ان کی مدد کرنے والے راجو نے انہیں 28 مئی 1991 کو دیکھا تھا یہ آخری بار تھا جب کسی نے شاکرہ کو دیکھا ہو سبا اپنی ماں تک مہنشنے کی جو کوششیں کر رہی تھی اسے روکنے کا کام سوامی شردانند عرف مرلی منوہر پشلانے کیا شاکرہ نے اکپر خلیلی سے طلاق کے بعد شردانند سے شادی کر لی تھی وہ جب بھی ممبئی سے فون کرتی تو شردانند انہیں کوئی نہ کوئی کہانی سنانی لگتے کبھی کہتے کہ شاکرہ ایک بڑے ہیروں کے شداغر کی شادی میں شرکت کے لیے گئی ہوئی ہیں کبھی کہتے کہ وہ امریکہ کے کسی مشہور ہسپتال میں ہیں یا کبھی وہ کہانی سناتے کہ بہت زیادہ جائدات ہونے کی وجہ سے انہیں محکمہ انکپٹیکس کا ڈر ہے اور وہ سامنے آنا نہیں چاہتی سبا کوش شردانند پر شک و شباہ ہونے لگا انہوں نے شردانند کو ہی اپنی ماں کی گمشودکی کا ذمہ دار ٹھہرانا شروع کر دیا اپنے والد اکپر خلیلی سے طلاق کے بعد سبا واحد بیٹی تھی جو اکثر اپنی ماں سے ملنے بنگلور آتی تھی شاکرہ نے شردانند سے شادی کے بعد اپنی دیگر چار بیٹیوں اور اپنے خاندان سے تعلقات توڑ لیے تھے رامکور کی بیگم نے جب شردانند کو اس خاندان سے ملوایا تھا تو شردانند رچمنڈ روڈ پر واقعہ ان کے بنگلے میں رہنے کے لیے آئے تھے کیونکہ وہ جائدات کے معاملات دیکھتے تھے اور ان کی جائدات سے متعلق کچھ معاملات کو سلجہ بھی چکے تھے ان دونوں اکبر خلیلی ایران میں کام کر رہے تھے اور ان مرمالک کے اندرونی حالات کی وجہ سے اکثر سبارتکار اپنے اہل خانہ کو ساتھ نہیں لے جا پاتے تھے وقت کے ساتھ شردانند شاکرہ کے قریب آگئے شردانند جانتے تھے کہ شاکرہ کو ایک بیٹا چاہیے اور ان کی یہ چاہ دیوان کی گیاد تک تھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کے پاس کچھ طاقتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکتا ہے گمچھتگی کی شکایت کی تحقیقات تو اس وقت آگے بڑھیں جب پولیس کمیشنر نے اس معاملے کو سینٹرل کرائم برانچ یعنی سی سی بی کے سونک دیا سی سی بی کی ٹیم سوراک کی تلاش میں کافی عرصے تک محنت کرتی رہی پولیس کانسٹیبل مہادیو نے ایک پرانی اور آزمودہ چال چلی کدندہ رمیہ نے روبوٹر کو بتایا کہ وہ شاکرہ کے گھر کے ملازم کو برگیڈ روڈ پر ایک مشہور مقام پر شراب پلانے کے لیے لے گئے وہ نشے میں دھتا اور پولیس نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی اس کے بعد یہ بات واضح ہوگی کہ اس معاملے میں کسی نہ کسی طور پر شردنند شامل ہیں کافی شراب پینے کے بعد راجو نے پولیس کانسٹیبل مہادیو کو بتایا کہ بنگلے کے پیچھے ایک چھوٹے سے مکان کے بیٹروم کے سامنے زمین میں گڑا کھودا گیا اسے اس طرح بنایا گیا تھا کہ اس میں پانی بھرا جا سکے اس کے بعد شیواجی نگر میں ایک بڑا بکسہ بنا کر گھر لیا گیا اس بکسے میں پہیے لگائے گئے تھے تاکہ اسے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکے برسو بعد راجو نے ایک ساتھی کو بتایا کہ میں نے گیسٹ ہاؤس سے اس بکسے کو لانے کے لیے چارہ آدمیوں کو بلایا تھا تفتیش کرنے والے افسر ویڈیا نے بعد میں اس رپورٹوں کو بتایا کہ شردنند نے سینٹ موکس روڈ پر واقعہ بینک کے لوکرز تک رسائی کے لیے شاکرہ کی طرف سے دی گئی چینرل پاور آف ہٹرنی کا استعمال کیا تھا ویڈیا نے بتایا کہ وہ کئی بار بینک گئے تھے شاکرہ نے مائی 1990 میں اپنی تمام جائداد کے جوانٹ اکاؤنٹ ہولڈر سے شردنند کا نام نکال دیا تھا کیونکہ شاکرہ کو ان کے ارادوں پر شک ہونے لگا تھا یہ ان کے لا پتہ ہونے سے پہلے کی بات ہے بنگلور کے معروف فوجداری وکیل سی وی ناگیش کو اس معاملے میں سپیشل پبلک پروسیکیٹر کے طور پر مقررت کیا گیا تھا پولیس کو پتا چلا کہ شردنند نے اس گھر کے علاوہ جہاں وہ اور شاکرہ رہتے تھے تمام جائداد ایک بڑی رقم میں فروخت کرنے کا معاہدہ کر لیا تھا شردنند سے پولیس نے پوچھ کچھ کی جس میں اس نے شاکرہ کو قتل کرنے کا اطراف کر لیا قتل کا اطراف کرنے کے بعد شردنند پولیس کو جائے واردات پا لے گیا فیڈیا نے بتایا کہ اس نے ہمیں وہ جگہ دکھائی جہاں اس نے لکڑی کے ڈبے کو دھکیل دیا تھا جس میں پہیے تھے وہ ہر روز اپنی بیوی کے لیے چائے بناتا تھا اور اس چائے میں نیند کی گولیاں ملا دی تھی فیڈیا نے ارپورٹو کو بتایا کہ اس کے بعد اس نے اسے گدے کے ساتھ باکس میں دھکیل دیا اور اوپر سے ڈکن کو ٹھوک کر بند کر دیا اس نے خود سونے کے کمرے میں کھڑکی کے نیچے دیوار توڑ دی جس کے بعد اس نے باکس کو کھلے گھڑے میں پھینک دیا اس نے یہ گھڑا پہلے ہی تیار کر رکھا تھا اس نے شاکرہ کو زندہ دفن کر دیا تھا فرانزک ٹیم کو اس کے شواہد مل گئے تھے پریس کانفرنس کے دو دن بعد شردارند کو گھر لے جایا گیا یہاں پہنچ کر اس نے گھڑے کو دھاپنے والے پتھروں پر چوک کے ایک ٹکڑے سے نشان لگایا جہاں اس نے باکس کو دکھیل دیا تھا پولیس نے باکس کو کھولا اور اس میں کھوپنی کے ساتھ انڈھانچا ملا یہ فرانزک سائنس کے لیموٹر کے سامنے شراخت کے لیے ایک اہم ثبوت تھا کرینو فیشل ٹیکنیک کی مدد سے شاکرہ کی تصویر کھوپنی پر لگائی گئی اس تصویر کی توصدیق خاندان اور دیگر افتاد نے کی اور وہ دراصل شاکرہ کے ہی نکلی ڈین اے فنگر پرنٹنگ نے بھی تصدیق کی کہ لا شاکرہ کی ہی ہے ان کی والدہ گوھر تاج نے شاکرہ کی انگلیوں میں انگوٹھیوں کی شراخت کی کرناٹک حکومت نے شہر کے سرکردہ فوجداری وقلہ میں سے ایک سیوی ناگیش کو خصوصی پبلک پروسیکیوٹر مقرر کیا سیشن کورٹ نے اکیس مئی سن دو ہزار پانچ کو اپنا فیصلہ سنایا اس دن عدالت کے باہر نامانگانوں سے بات کرتے ہوئے ناگیش نے کہا کہ جج نے استغاثہ کے دلائل کو قبول کرتے ہوئے ملزم کو سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے عدالت کے باہر سبا نے پھوٹ پھوٹ کروتے ہوئے کہا کہ یہ میری ماں کی موت کا معافضہ نہیں میں اپنی ماں کو واپس حاصل نہیں کر سکتی لیکن انصاف ہو گیا ہے کرناٹک ہائی کورٹ نے بیس تنبر سن دو ہزار پانچ کو سزائے موت کی توسیق کر دی جسٹس ایس آر بنورمٹ اور جسٹس ایسی کوبن کے بینچ نے لکھا کہ مجرم کا اپنی بیوی کو قتل کرنے کا واحد مقصد اس کے قیمتی اساسوں کا استعمال کر کے خود کو مالا مال کرنا تھا سپریم کورٹ کی دو بینچ والی عدالت نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف اپیل کی سماعت بھی کی کل آٹھ شجوں نے کیس کی سماعت کی اور ملزم کو مجرم قرار دیا آخری مرحلے پر جا کر ایک جج نے محسوس کیا کہ سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اہم بات یہ تھی کہ شردانند کو زندگی بھر جیل سے رہا نہیں کیا جائے گا شاکرہ خلیلی کی کہانی کو اب ایک OTT پلیٹ فارم پر پر پرائم سیریز تیار کیا گیا ہے